اس فلور پہ بولتے رہے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئیٹے کو لاوارس سمجھ کے جس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے اس کی مثال پچھلے دنوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پوسٹے آئیں اس پہ سی ایم آئی ٹی کا رپورٹ بھی آپ کے ساتھ پڑا ہوا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی اب جنب سپیکر کل پر سو واسا میں علنکہ واسا صرف کوئیٹے میں آپریٹ کر رہا ہے یہ کیوں واسا ہے کوئیٹہ واسا جو کوئیٹے کی وارڈ سپلائی اور سینٹیشن کو دیکھ رہے ہیں اب جنب والا کل پرسوں یہاں پہ ایک سو پچیس پوسٹوں پہ لوگ جو ہے اپوائنٹ ہوئے ہیں جو کلاس فور کی بھی ہیں اس میں اور باقی بھی ہیں اب کوئیٹے سے جنب والا اب آپ اندازہ لگا لیں اس کا کہ اسی کے قریب آدمی جو ہے صرف سنجاوی ڈسٹرک سے لائے گئے ہیں اب سنجاوی کے لوگوں کو یہاں پہ والمین اور چوکیدار کی پوسٹوں پہ کوئیٹے کی برتی کی گئی ہیں اور جنب والا اس میں ایک ڈائریکٹر صاحب ہے ان کا مو بند کرنے کے لیے چار پوسٹ ان کو دیئے گئے ہیں جن کا شاید تعلق کوئیٹے سے ہو اس پہ بھی میں کنفرم نہیں ہوں شاید اس نے بھی اپنے ڈسٹرک سے لوگ لائے ہوں گے ایک ڈائریکٹر ایڈمند صاحب ہے چار پوسٹیں ان کو دیئے گئے ہیں رشوت کے طور پہ اب وہ بھی پتہ نہیں کوئیٹے کے ہیں یا نہیں ہیں دو پوسٹ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ان کو دیئے گئے ہیں رشوت کے طور پہ یہ دس بندے محکمے کو دیئے گئے ہیں باقی اسی پوسٹ جو ہے وہ سنجاوی کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے جنب سپیکر اسی طرح کی روش عبدالخالق آزارہ صاحب گواہ ہوں گے کوئی دس مرتبہ سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں ہمارے نواب نوروز خان سپورٹس کمپلیکس ایوب سٹیڈیم ہے جنب والا یہی ڈاکہ زنی وہاں پہ بھی پچھلے عدوار میں ہوا دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ تک جنب والا ہمارے مری صاحب تھے شانواز مری صاحب انہوں نے یہاں پہ سارے کولو کے لوگ برتی کی دو سو ساٹھ سے زیادہ ڈائی سو سے زیادہ لوگ وہاں پہ چوکیدار اور مالی کی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں جو افیشل ان کے ریکارڈ میں جہاں وہ تنخواہ لے رہے ہیں لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ابھی اس آزار سے کمیٹی بنا کے میرے ساتھ اس اسٹیڈیم میں چلیں اگر دس بندوں سے زیادہ آپ کو ڈیوٹی پہ نظر آگئے میں یہ ہاؤس چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جناب والا آپ کولو کا بندہ اس اسٹیڈیم میں آکے کیسے ڈیوٹی کرے گا یا اس کے بعد دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک یہاں پہ واشوک اور خاران کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا اب وہ دس مقامی بندے ہیں وہ آپ کو ڈیوٹی پہ حاضر ملیں گے باقی کوئی نہیں آ رہا جناب سپیکر ڈائی سو کے قریب لوگ گروں پہ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں اب یہ واسا کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں یہ ساتھ ہی ہمارا کلی اسماعیل ہے پانچ ٹیویل ہیں واسا کی وہاں پہ چل رہے ہیں واسا والے آکے مجھے بتا دیں کہ وہاں پہ کونسا ان کا والمین کام کر رہے ہیں اور کونسا ان کا ٹیویل آپریٹر ہے اسی طرح یہ باہر کے لوگوں کو لاکے اپوائنٹ کرتے ہیں وہ تنخواہ ہمارے کوئیٹا ڈسٹرک سے لیتے ہیں کام یہاں پہ کوئی نہیں کرتا ہے جس کی مثال اس کوئیٹا شہر کی حالت کو آپ دیکھ لیں نہ یہاں پہ صفائی کا کوئی نظام ہے کیونکہ جو جو منسٹر صاحبان گورنمنٹ میں شامل رہے ہیں ان میں سے کسی کا تعلق بھی کوئیٹے سے نہیں رہا ہے ہر منسٹر نے پچھلے ادوار میں اپنے ڈسٹرک کے لوگوں کو کوئیٹے میں کلاس فور کی پوسٹوں میں برتی کیا اب نہ وہاں پہ ان ڈسٹرک کے لوگ یہاں پہ آکے صفائی کا کام کرتے ہیں کچھرے کا ڈیر بن گیا ہمارا یہ شہر اور اسی لیے جانسپیکر اس کے ٹیکنیکل بھی کچھ ایسپیکٹس ہیں جانسپیکر اب یہاں ایک سو پچیس لوگ ہیں ان پہ آپ سختی کریں گے ڈیوٹی کے لیے تو یہ اپنی مجبور ہوں گے کہ اپنے فیملیوں کے ساتھ کوئیٹے میں مائیگریٹ کریں گے یا یہ ڈیوٹی پہ نہیں آئیں گے کیونکہ تنخواہ ان کی کتنی ہوگی وہ یہاں پہ خود بیٹھ کے کہیں یا وہاں پہ اپنے فیملیز کو بجوا دیں اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کوئیٹے میں جو جو لوگ یہاں پہ نوکری لیتے ہیں چار دن بعد اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ کوئیٹے میں آکے شفٹ ہو رہے ہیں جنب والا اس گرمی کے موسم میں کوئیٹے کے ہم شہری بوند بوند پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں بجلی ہمارے پاس ناپاہد ہے تمام کے تمام ہمارے فیڈرز جو ہے اوور لوڈ ہو چکے ہیں جب فنڈ ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے جب وسائل ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو اس وقت کوئیٹے کو سینسز میں جو پاپولیشن اس کے بائیس لاکھ اس کے حوالے سے ہمیں وسائل دیے جاتے ہیں جبکہ تمام بلوچستان اس وقت کوئیٹے میں آئے سردیوں میں ہمیں گیس نہیں ملتا گرمیوں میں ہمیں بجلی نہیں ملتا پانی نہیں ملتا ہماری جو یہ روزگار کے ذرائع تھے کوئیٹے کے شہریوں کے کوئیٹے کے بے روزگار نوجوانوں کے اب ان پہ بھی جو ہے ارنائی کے لوگ اور سنجاوی کے لوگ آکے یہاں پہ برتی ہو گئے تو جناب سپیکر ہمیں بتایا جائے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم کوئیٹے والے لوگ جائیں کہا کہ ہم اس پہ یہ سٹینڈ لینے کہ ہم باہرک سے آنے والوں کے لیے جیسے افسی نے چیک پوسٹرے لگائی ہے ہم چیک پوسٹرے لگا کے ان کے آنے پہ داخلے پہ پابندی لگا دے تو جاہے بے والا میں اپنی طرف سے اور اپنے پارٹی کی طرف سے میں آج اس ایوان میں کھل کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو گپلے ہوئے تھے پوسٹروں پہ ہم نے اس پہ بھی اس ایوان میں آواز بلند کی سی ایم آئی ٹی پہ نہیں انکواری ہوئی انکواری کی رپورٹ آگئی آنریبل چیف منسٹر نے اس آگسٹ آوس میں کڑے ہو کے کہا کہ ان پوسٹوں پہ گڑھ بڑھ ہے لیکن آج دن تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی لہذا جناب سپیکر ہم اس پہ برپور اتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اس آوس پہ ہماری کوئی شنوائی نہ پہلے ہوئی ہے نہ آگیا میں کوئی امید ہے کہ گورنمنٹس آوس میں ہماری باتوں کو کوئی ایمیت دے گا لہذا ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے ہم لوگوں کو بھی سڑکوں پہ لائیں گے اور ہم آنریبل آئی کورٹ کا بھی دروازہ کٹکائیں گے لیکن ہم یہ ظلم کوئیٹے کے ساتھ اور کوئیٹے کے شہریوں کے ساتھ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کوئیٹے کے لوگوں کو اتنا ایزی بھی اس حیوان میں کوئی نہ لے کوئی منسٹر ہم نو ایم پی ایز ہیں جناب سپیکر اس کوئیٹے شہر کے نو ایم پی ایز تین ایم این ایز میں درخواست کرتا ہوں دست بستہ درخواست کرتا ہوں عبدالخالق بھائی سے کہ وہ بھی میرے ساتھ اٹھے اور اس شہر کے لئے آواز اٹھائے نعیم بازہی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سے بھی میری دست بستہ درخواست ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس مسئلے پہ اٹھے مبین خیل جی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں اٹھے کیونکہ یہ کوئیٹہ شہر اکیل اختر لانگوں کی نہیں ہے یہ کوئیٹہ شہر اکیل اپوزیشن کی نہیں ہے ہم چار ایم پی ایز ٹریجری بنچز سے تعلق رکھتے ہیں پانچ ایم پی ایز ہم اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اپنے اس شہر اپنے اس کیپیٹر اور اپنے اس شہر کے لوگوں کو اس ظلم سے اس بربریت سے اس نائنصافی سے اس ڈاکزنی سے بچانے کیلئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر فورم پہ جو بھی ہمیں محیسر ہوگا اس فورم پہ ہم کلیکٹیو ایک آواز بلند کریں اور کلیکٹیو لی ہم اس شہر رہنے والے ہوں اور اس شہر کے باسیوں کی آواز بن کے ہم نے ان سے ووٹ لیا ہے اس شہریوں کا ہمارے اوپر حق ہے اس حق کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ مل کے اپنے اس شہر کا دفاع کریں شکریہ جنم سپیکر